نمسکار بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پردیش اتر پردیش اتراخن میں ہوں آپ کے ساتھ سونل اور اب خبریں ہوں گی وستار کے ساتھ کانگریس ادھاکش سونیا گاندھی کا بڑا فیصلہ چناؤں ملی قراری ہار کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا ہے پانچ رجوں کے پردیش ادھاکشوں سے مانگا ہے استیفہ کانگریس آلہ کمان نے اجائے للو سے مانگا استیفہ اجائے کمار للو ادھاکشپت سے دیں گے اب استیفہ اتراخن کے پردیش ادھاکش سے بھی مانگ لیا ہے استیفہ گنیش گودیال بھی دیں گے پردیش ادھاکشپت سے استیفہ یہ بڑی خبر اس وقت کی تو کانگریس آلہ کمان نے اجائے للو سے بھی مانگا استیفہ ان سبھی پانچ رجوں میں جہاں بھی چناہاں ہوئے ہیں کانگریس کی بری طریقے سے ہار ہوئی ہے وہاں پر سبھی پردیش ادھیاکشوں سے کانگریس کے ستیفہ مانگ لیا کیا اتر پردیش اتراخن بھی اس میں شامل ہے جہاں اتر پردیش اتراخن کے پردیش ادھیاکشوں سے ستیفہ مانگا کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کا ایک بڑا فیستہ بڑی کاروائی پانچ راججوں میں ہوئی کراری ہار کے بعد اور اتر پردیش اور اتراخن کے پردیش ادھیاکشوں سے بھی ستیفہ مانگا ہے پانچ راجیوں کے پردیش عبدیقشوں سے کونگے سالا کمان سومیا گاندھی نے ستیفہ مانگا آجائے لللو سے ستیفہ مانگا گیا ہے اور اس کے علاوہ گنیش گودیال سے بھی ستیفہ مانگ لیا گیا ہے تو یہ بڑی کاروائی کونگریس سالا کمان کی لکھنوں کا رکھ کر لیتے ہیں سیدھے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس وقت تاکیر کدوائی تاکیر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ کاروائی تو ہونا ہی تھا حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہار کے بعد سہمی ستیفہ دے دیتے ہیں لیکن کونگریس سالا کمان نے بڑی کاروائی کی ہے کونگریس عدیقشہ کس کاروائی کے بعد زہر طور پر اب ستیفہ دینا ہوگا کونگریس کی ہار ہوئی ہے اس پردیس میں وہ کسی چاپانے والی تھی کیونکہ اس طرح سے ان کا پہلے جارہ سے بارہ پرسنٹ وہ شہر تھا اس پردیس کی جنتہ ان کو دیتی تو لیکن اس وقت وہ پرسنٹ اس میڈ گئے ہیں تو این اگرین سنٹاکوشی کونگریس کی جنور سا اس کے لیوہا اور اس طرح جہاں پر مضبور دکھ رہی تھی کونگریس چاہتی کے دوروں لگا سرکار بڑا سکتی ہے لیکن وہاں پر بھی ان کو بڑی حال کا سامنا کرنا اور خواب بات ہے کہ جو بات کی جائے تو بہت زیادہ گھڑ گیا ہے تو اس کی کو دیکھتے میں مانا جا رہا ہے کہ ایک مانگریس کی طرف سے یہ آج تھی تھی پرتکرہ دیشنگے ملی ہے پہلے یہ بھی چاہتی کہ کونیا گاندھی اور علاوی گاندھی نے پیشتہ شہی کہ وہ اپنا چیفہ دے لیکن حال کے بعد جو سمکشہ بیٹھا تھے ان کی بڑی بھومیتہ پائی گئی بلکل اس بڑے بدلاؤں کی آوشکتہ تھی بھی کیونکہ اتر پردیش میں شاید کسی نے امید نہیں کی تھی اور جو وپکش میں ہوگی انہوں نے بھی امید نہیں کی ہوگی کہ اتنی پوری طریقے سے ہارے گی ساتھ سے دو پر آ جائیں گے فلال عجید کمبوچ کا رکھ کر رہے ہیں دہردون سے ہمارے ساتھ فون پر جڑے ہوئے ہیں عجید آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں بھی استیفہ دینا ہی ہے ظاہر طور پر کیونکہ اتراخنڈ بھی ان میں شامل ہیں جہاں پر پانچ راجیوں میں چنا ہوئے ہیں اور یہ کاروائی بڑی کاروائی کی ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اتراخنڈ میں جتنی پیجی کے ساتھ کانگریس نے خوشیاں منانے کے کام کیا تھا کہ چناو ہو چکے ہیں مطاب ہو چکا ہے اور ہنڈر پرسنٹ انہی کی سرککار واپس آ رہی ہے اور جس طرح کی کھینستان چھیک چناو سے پہلے نظر آئی تو تمام ایسے باتیں بھی جس کو لیکھا آلہ کمان بھی کہیں پر ناراض تھا کہیں پر خوش تھا لیکن اب جب چناوی نتیجے سامنے آ چکے ہیں اتراخن میں کانگریس کی بری طریقے سے ہار ہوئی ہے حالانکہ 2017 کے مقابلے سیٹے ضرور پری ہیں 11 سے 19 پر یہ پہنچے ہیں لیکن جو سکتا تھے ایک جو خوشی تھی کہ سرکار ان کے آ رہی ہے وہ اس پر کھرے نہیں اتر پائے ہیں جس کے چلتے ہیں راشتے دکھ سونیا راندی نے سبی پانچو راجیوں کے کانگریس عددشوں سے استیفہ مانگا ہے اسی کڑی میں اتراخن کے پردیش عدد گانیش گودیال کو بھی استیفہ دینا ہوگا حالانکہ کل جب ان سے بات ہو رہی تھی تو سیدھے طور پر گانیش گودیال کا میڈیا کے سامنے یہ کہنا تھا کہ ساموہیک نیرنے ہوتے ہیں کئی سیٹے ہوتی ہیں ٹک ٹک لے کر جو ماتا پتی چل رہی ہے اتراخنگی کانگریسی نیتاؤں میں جو کھینستان چل رہی ہے تمام پہلو کو انہوں نے سیدھے طور پر ساموہیک طریقے سے کہنے کے ایک بات کہی تھی اور ساموہیک اتراخن کے دیتا ہے جس طرح کانگریس کے ہی کئی نیتاؤں نے بھرشت نیتاؤں سے استیفہ دینے کی مانگ سپیشل میڈیا کے مابین سے کی ہے تو اس کو لے کر بھی پردیش عدد گانیش گودیال نے ٹیکھے کیپنی کی تھی اور ساموہیک کہا تھا کہ پارٹی فورم پر بات کرنی چاہیے لیکن اب جب راشتہ ادرش نہیں پانچوں راجیوں کے ادرشوں سے استیفہ مانگ گیا ہے لیکن کہ بڑی بات ہے اور ابھی نہیں تو کل اس پیفائن کو دینا ہی ہوگا جی بلکل بہت بہت شکریہ جیتے سوام جانکاری کے لیے آپ کا اور توکر آپ کا بھی بہت بہت دھنے بار تو یہ کاروائی ہونا لازمی تھی لیکن اس کاروائی کے بعد جو اب نئے جس کو ذمہ داری دی جائے وہ مہتپون طریقے سے کیونکہ اب تو اب اگلے پانچ سال تک یہاں پر خوب پسینہ بہانہ ہوگا تب کوئی امید کرنے والی بات ہے لیکن فلحال یہ بڑی خبار اس وقت کی کہ کانگریس عدیقش سونیا گاندھی نے پانچوں راجوں میں جس طرح کانگریس کی قراری ہار ہوئی ہے اس کے بعد یہ بڑی کاروائی کی ہے سب یہ عدیقشوں سے ستیفہ مانگا ہے پوروانچل کی پانچ ویدھان پریشت کی سیٹوں کے لیے چناؤں کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے ویدھان پریشت کی پردیش بھر میں چھتیس سیٹوں کے لیے نامنگن کی پرکریہ شروع ہو گئی تیس سیٹوں کے لیے انیس مارچ تک جبکی چھ سیٹوں کے لیے بائیس مارچ تک نامنگن پرچے بھرے جائیں گے نہیں دونوں چرنوں کے لیے نو اپریل کو اس کا متدان ہوگا جبکہ آگامی بارہ اپریل کو مت کرنا ہوگی باجپا اور سپا دونوں ہی دل ادھگ سے ادھگ سیٹوں پر اپنے اپنے پرتیاشی جتانے کی کوشش میں جھٹے ہیں اس کے لیے رنیتی پارٹی اس طرح پر شروع ہو گئی ہے جلد ہی دعویداروں کے نام سامنے آنے کی امید ہے سبھی راجنتک دل امیدواروں کی چہروں کو لگاتار منتھن کر رہے ہیں چہروں پر مانا جا رہا ہے کہ یو پی میں جیت کے بعد بھاجپا جہاں دمداری سے ایمل سی چناؤں میں سامنے آئے گی وہیں سبھا کی اور سے بھی ویدھان سبھا میں ہار کی خامی کو دور کرنے کی کوشش ہوگی تو 36 ایمل سی سیٹوں پر ہوگا چناؤں پہلے چرن میں 30 اور دوسرے چرن میں 6 سیٹوں پر یہ چناؤں ہونا ہے ویدھان پریشت کا دنگل آپ دیکھ رہے ہیں گرافکس کے مادیم سے جہاں 15 مارچ سے 19 مارچ تک چلے گا پہلے چرن کا نامانگن 21 مارچ کو پہلے چرن کے نامانگن پتروں کی جانچ ہوگی اور 20 مارچ تک پہلے چرن کے نامانگن لیے جا سکیں گے واپس اب غولی کی بات کرتے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں تو غولی کئی دنوں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے ماہول ہر جگہ اسی طرح دکھائی دے رہا ہے رنگ بھری ایک آدشی پر مطورہ ورندہون میں غولی کا اولاس دیکھنے بنا دیش دنیا سے لاکھو شدھالو ورندہون پہنچے سوموار سے ہی تھاکوش باقی بیہاری مندر کے باہر بھکٹوں کی بھاری بھیر جھڑ گئی پٹ کھلتے ہی پورا مندر پر تھاکوشی کے جائکاروں سے گنجائے مان ہو گیا وہی برسانے اور نندگاؤں سے شروع ہوئی برچ کی لٹھمار ہوگی بھگوان کرشنے کے جن مستان ہوتے ہوئے گوکل پہنچی وہی نند بابا کی محل سے شروع ہوا بالسوروب بھگوان کا دولے میں گوکل واسی ہوگی کی مستی میں مست ہو کر ناچتے گاتے چل رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھگوان کے بھگت اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں اور بھگوان اپنے ساتھی سکھاؤں کے ساتھ نند چوک پہنچتے ہیں جہاں پر گوکل کی محلائیں پریم کے رسے سرابور رنگ میں دوبی ان پر چھڑی سے بار کرتی ہیں پورے برچ میں لٹھمار ہولی ہوتی ہے اور گوکل میں چھڑی مار ہوتی ہے ہولی اور ایسا اس لیے بھی کیونکہ گوکل میں بھگوان بال روپ میں براجے ہوتے ہیں اس لیے لاتھی کی مار بھگوان سہن نہیں کر سکیں گے تو گوپیا لٹھ کی جگہ چھڑی سے مار کر ہولی کھیلتی ہے لیکن مطورہ کی ہولی دیکھنے والی ہوتی ہے جس کے لیے نہ صرف دیش سے بلکہ دیشوں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں اور اسی کی پچھ جھل کیا یہاں کی ہولی بہت اچھی ہوتی ہے ایک ہم بیسٹ ہوتی ہے بیڈ ڈانس ڈی جے ڈول اور یہ تو یہاں پہ پٹا سے بکار رہا ہے یہ بہت اچھا ہے برکل گرم گرم کالی آتا ہے بہت اچھا لگا مجھے میں فرسٹ بار آئی پہلے کھپینی آئی لیکن بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا یہاں کے لوگوں کے دھرنا ہے جو بہت اچھی ہے اور بہت اچھا لگا بہت اچھا ہے کہ کوئی تیسا ارخی نہیں ہوتا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور گلال ہے سب کچھ ہے رنگ برستے باتوں میں بھی رنگ ہے اس لیے بہت اچھا لیے میں یہاں پہ آئی ادھر ورندہون کی ودوہ ماتاؤں نے ورندہون میں اپنے جیون میں خوشیوں کے رنگ بھرے دو ہزار سے زیادہ ودوہ ماتاؤں نے گلال کے ساتھ ہولی کھیلی کرشن کی بھکتی میں ان کی سفید ساری گلال کے رنگوں سے رنگین ہو گئی گوپنات مندر کے پرانگن میں اتنے گلال اور پھول اڑے کی فرش پر اس کی ایک موٹی پرت سی جم گئی ودوہ ماتاؤں نے ہولی کے دوران کانہ پر پھول اور گلال ابھیر برسا کر انہیں ہولی رس سے سرابور کر دیا ان کی دنیا بے رنگ ہو چکی تھی وہ رنگوں کی دنیا سے دور تھی بدلتی دور میں ان کا بھی وقت بدلا مرندہ ون کی ودوہ ماتاؤں نے مرندہ ون میں اپنے جیون میں خوشیوں کی رنگ بھرے کرشن کی بھکتی میں ان کی سفید ساری گلال کی رنگوں سے رنگین ہو گئی آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ہولی دکھا رہی ہیں جو ساری بندیشوں کو توڑ کر وہ ودوہ ماتا ہولی کا آنن لیتی نظر آ رکھی ہے جنہیں ان کے اپنے پریجنوں کی اور سے تیار دیا گیا ہے جو آج مرندہ ون میں بھگوان کی بھجن کرنے میں مگن رہتی ہیں مگر ہولی کیسے تیوہار ہوتا ہے جس میں ہر کوئی اپنے تن من کو رنگوں کے ساتھ رنگ کر جیون کو رنگین کرنا چاہتا ہے تب ہی تو ودوہ ماتائیں بھی آج خود کو ہولی کھیلنے سے خود کو نہیں روک پائیں اور کھل کر اپنی اس ہولی کے رنگوں میں مدبست ہو کر ناچتی گاتی ہوئی ہولی بناتی نظر آئیں کہیں عبیر کی خوشبو کہیں گلال کا رنگ رنگوں کے بیچ اس ودوہ محلاؤں کے جیون میں خوشیاں بھرنے کا وینا سلاب انٹرنیشنل سنسطان نے خود بیڑا اٹھایا ہے تب ہی تو آج جو زندگی بیرن تھی وہ پھر سے رنگین ہو چلی ہے اب یہ ماتائیں کھل کر دپاولی کے دیئے جلاتی ہیں اور ہولی بھی جم کر کھیلتی ہیں جس میں آپ ان تصویروں کے مادھیم سے انہیں دیکھ سکتے ہیں ماتائیں کیسے ایک دوسرے پر خوب گلال اور فولوں کے ساتھ ہولی کے رنگ میں رنگ رہی ہیں اور وہ آج ان سب دکھ دردوں سے الگ ہو کر ہولی میں مست ہیں ان میں زیادہ تر وہ ماتائیں جو دیش بھر سے یہاں برندہ ون رہ کر اپنا جیون بتانے پہنچی ہیں جنہیں ان کے اپنوں نے ہی گھر سے بے گھر کر کے یہاں تک کھوشنے کو مجبور کر دیا ہولی کا ترہار آتا ہے تو فضاؤں میں گلال اور عبیر کے ساتھ پریم کا رنگ ہو جاتا ہے ہولی پر جہاں پریم کی گلال سے آسمہ رنگیم ہوتا ہے وہیں ہولی پر فگوہ گیت کی دھون بھی پریم سے باندھنے کا کام کرتی ہے ان ماتاؤں نے بھی اپنی ہولی پگوہ گا کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے اور سکھ دکھ باتنے کا وعدہ کیا بیورو ریپورٹ جنتا ٹی بی معاملہ جنپد بارہ بنکی کی صبح تھانک شیطر کے انترگرد بیگہ گاؤں کا ہے یہاں پر گاؤں کے پچیس لوگ گھومتی ندی پار کر کے دعوت خانے کے لیے ناؤں میں سوار ہو کر دوسرے گاؤں جا رہے تھے ندی پار کرتے سمیں تیز بہاؤ کے چلتے ناؤں کا سنتورن بگڑ گیا بلہ ناؤں کا سنتورن بنا پاتا اس سے پہلے ہی ناؤں آسنتولت ہو کر ندی میں پلٹ گئی جس سے ناؤں سوار سبھی لوگ ندی میں ڈوب گئے اور اس پہ زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے ہمارے سیوگی چمن مشرا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چمن کتنے لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کیا گیا ہے پتا چل پایا کچھ باہر آ گئے تھے تیر کے ایک بزرگ کا شب نکال لیا گیا تھا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت آپ کے پاس دیکھ یہ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صبح تھانہ چیت کے بگڑیہ گاؤں کا حادثہ ہے جہاں پر دوسرے گاؤں میں ندی پار کر ناؤں سے لوگ دعوت تھانے جا رہے تھے ندی کا بہاؤں اتنا تیز تھا کہ ناؤں آنینٹریس ہو کر پانی میں پلٹ گئی اور اس میں سوار لگ بھگ بیس لوگوں سے زیادہ ندی میں ڈوب گئے وہی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پولیش پرشاشن و ایٹی ایم پہنچے اور سرچ آپریشن تیت کیا جس میں ابھی تک ایک بجر کا سوبرامت ہوا اور کئی لوگوں کو پولیش پرشاشن نے ساکسل نکال لیا ابھی بھی اس ندی میں دو لوگوں کے فتح ہونے کی آسنکہ ہے جن کی تلاث جاری ہے موقع پر رہ دیا موہاں اپر پولیش ادشک دچھری موجود ہیں جو تک خوروں کی مدد سے ان لوگوں کی تلاث چل رہی ہے بہت بہت دھنیواز اس تمام جانکاری تھے لیے آپ کا اور آئی اب رکھ کر لیتے ہیں اتراکنڈ کی قبروں کا پور مکہ بنتری حریش راوت کے اوپر تمام کانگریسی نیتاؤں نے ہار کا ٹھیک رہ فور دیا ہے وہی اپردیش کے پور مکہ بنتری تیویندرو سنگھ راوت نے بھی پور مکہ بنتری حریش راوت کے بیان پر چھٹکی لینے کا کام کیا تیویندرو سنگھ راوت کا کہنا ہے کہ اگر کانگریسی نیتا یا حریش راوت مسلم یونیورسٹی کے پکش میں نہیں تھے تو پھر تتکال اس کا کھنڈن کیوں نہیں کیا وہی اگر اتراکھنڈ میں مسلم یونیورسٹی کا مددہ کانگریس کی ہار کا کارن بنا تو انراجوں میں کانگریس کیوں ہار گئی وہی انہوں نے کہا کہ سیدھا سا جواب ہے کہ اب دیش کی جنتہ کانگریس مکت بھارت بنانا چاہتی ہے تمام اکباروں میں سوسیل میڈیا میں اور سرکھوں میں بنا رہا ہے ایسیو اگر ان کی اس طرح کے کوئی راجنیتی اچھا نہیں تھی یا راجنیتی گلاب لینے کی اچھا نہیں تھی تو اس پر ان کو اپنی پرچک رہ دینی چاہتی اب وہ میں بھی پڑھ رہا تھا ایک سماچار پتر میں آج کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر چسپا کر دیا گیا مسلم یونیورسٹی والا ایسیو لیکن اب پستائے ہو تھے کیا جب چڑھیا چک گئی کھیت نہیں کانگریس دیکھئے چلیے یہاں پر اسے نقصانوا یوپی میں کئی سے نقصانوا ہے پنجاب میں کئی سے نقصانوا ہے کانگریس گوہ میں کیوں ہوا مانیپور میں کیوں ہوا کانگریس مکت بھارت چاہتا ہے دیش کی جنتہ کانگریس سے مکتی چاہتی ہے کانگریس نے جو پاپ اس دیش کے ساتھ کی ہیں ان سے مکتی چاہتی ہے اور اس لئے جنتہ نے کانگریس کے خلاب مددان کیا اترہ کھنڈ میں کانگریس کی ہار کے بعد سے ہی کانگریس کے نیتہ اپنے ہی نیتاؤں پر آروپ پر پتیاروپ لگاتے دکھ رہے ہیں حال ہی میں کارکاری پردیش ردیخش رجیط راوت نے پور مکبنتری حریش راوت پر پیسے لے کا ٹکٹ دینے کا آروپ لگایا اس کے بعد سے ہی اترہ کھنڈ کی سیاست میں گرما ہٹا گئی ایک سمائے تھا جب حریش راوت کے کارکال میں رنجیت راوت ڈپٹی سی ایم کا رول لے بھاتے تھے اور ان کی پرمیشن کے بینا شاسن کا کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا تھا لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ہی حریش راوت اور رنجیت راوت کے بیچ دوریاں بڑھنی شروع ہو گئی دورونیتہ ایک دوسرے پر آروپ اور پرتیاروپ لگاتے ہوئے نہیں تھک رہے ایسے میں سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پردیش سنگٹھن نے بھی اپنا سخت رکھ اپنایا ہے نیشت روپ سے جو لوگ سوشل میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرونڈک میڈیا میں تمام تریکی کی بیان باجی کر رہے ہیں چاہے بھرش نیتا ہے چاہے وہ چھوٹے نیتا ہے کنش نیتا ہے پارٹی کے لیے بہت درباہ کی پونٹ بات ہے ہم لوگوں کو ایسی بیان باجی سے بچنا چاہیے اس سمجھ پارٹی سنکرمن کال سے پجھتی ہے پارٹی میں نیراسہ کا باتر ہونا ہے اس سمجھ پارٹی کو سنبھل دینے کیا ہو شکتا ہے اس کے عصاق بڑھانے کیا ہو شکتا ہے